کیا آپ کو پتا ہے کہ جیلی فوڈ جو کہ کسی بھی کمپنی کا ہو سکتا ہے بلیاں بہت شوق سے کھاتی ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ لوگ کی کیٹ کے جان بچا بھی سکتا ہے امرجنسی میں اور آپ لوگ کی کیٹ کی لائف جو ہے اس سے تھوڑا سا ڈسکرپ بھی کر سکتا ہے کس طرح کرے گا آج کی ویڈیو میں جانیں گے کیا آپ لوگوں نے کبھی ہوڑ کی ہے کہ جیلی فوڈ کے اندر بہت ہائی لیول پر جو ہے نا فلیور زیاد ہوتے ہیں کہ آپ کسی بھی بیمار کیٹ کو بھی دیں گے تو ایک دم سے کھانا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس کا بسیکلی پرپس بھی یہی ہے کہ آپ کسی بیمار کیٹ کو یہ دالیں تو وہ کچھ اور نہیں کھاری ہوتی لیکن اس کے فلیور کی وجہ سے جیلی فوڈ کی وجہ سے وہ جیلی فوڈ کھانا سٹارٹ کر دیتی ہے جو کہ بیماری کے اندر ایک کیٹ کے لیے کھانا بہت بڑی چیز ہے اور اس کے وجہ سے اس کی جان بھی بچ سکتی ہے اور ویسے بھی بیماری کے اندر آپ کی کیٹ کو جو سب سے خطرہ ہوتا ہے وہ ڈی ہائیڈریشن سے ہوتا ہے اور جیلی کے وجہ سے آپ کی کیٹ جو ہے وہ ہائیڈریٹ رہتی ہے اور اس کو جو ہے وہ بچنے کی چانسز کافی زیادہ ہوتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ جیلی کو ایز اٹریٹ کی بجائے ڈیلی بیسیس پہ ڈائیٹ میں ایڈ کریں گے تو وہ باقی ساری چیزیں کھانا چھوڑ دیں گے اس کی ہائی فلیورز کی وجہ سے اور یہ چیز ڈیلی بیسیس پہ دینے والی بلکل بھی نہیں ہے آپ لوگ اگر یہ ڈیلی بیسیس